اب یوسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی مگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکھٹے ہونے سے پہلے ورول قدرس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی بس اس کے شوہر یوسف نے جو ایک راست پاس تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے ورول قدرس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اب تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا ان نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے کی اور اس کا نام ہیمنویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جاک کر ویسا ہی کیا جیسا خدا من کی فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تب اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا موسیقی موسیقی